نئے آنے والے تمام دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم آج ہم بنائیں گے سپائسی بریانی بریانی بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہم آپ کا بتائیں گے سب سے پہلے آپ دیکھیں بول میں چھ سو گرام چکل لیا ہم نے یہ کو اچھی طرح ہم نے واش کر لیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف ہے اس کو اچھی طرح واش کر لیا ہے اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ریڈ چلی 2 ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے ہم لسن اور ادرک کا پیسٹ 1 ٹی سپون اس میں ہم ایڈ کریں گے حریب میرچ کوٹی ہوئی ایک ٹیبل سپون اس میں ہم ایڈ کریں گے کالی مرچ ہاف ٹی سپون نمک ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون اب اس میں ہم ایڈ کریں گے کارن فلور 2 ٹیبل سپون اب اسے اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اسے ہم 30 سے 35 منٹ کے لیے میری نیشن کے لیے رکھ دیں گے تو ہمارا چکر میری نیشن ہو گیا اب اس کو ہم فرائی کریں گے اس کو اچھے سے فرائی کر لینے فرائی ہونا شروع ہو گیا ہے اب یہ پوری طرح تیار ہو گئے ہیں اب ان کا کلر چیک کر لیں 6 سے 7 منٹ پہ یہ تیار ہو جائیں گے جب یہ براؤن ہونا شروع ہو جائیں گے سمجھ لے کے یہ ریڈی ہو گیا ہے ہم اس کو باہر نکالیں گے ایک ایک کر کے ہم نے اس کو باہر نکالیں گے اب کڑائی چولی پہ چڑھا لی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے دو زد پیاز بری کٹے ہوئے اور اس کو براؤن کر لیں گے اس کو پوری طرح براؤن کرنے پیاز براؤن ہو چکے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے لسن اور ادرب کا جو پیسٹ ہے ایک چمچ ایک چمچ ہم اس میں ڈالیں گے نمک ایک ٹیبل سپون ہم جو جو نا اس بڑی آنی مسالہ ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون ہم اس میں ریڈ چلی ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ادد تماتر اب اس میں ہم ایڈ کریں گے تین ادد مرچیں کٹی ہوئی اس طرح کی اب اس کو مکس کریں گے اچھے طرح مکس کریں گے اب اس میں اچھے طرح مکس ہو چکے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے چکن جو ہم نے چکن تھیار کیا تھا اب وہ اس میں ایڈ کریں گے اب وہ چکن اس میں ایڈ کر کے اسے اچھے سے مکس کریں گے ایک کلو بازپتی چاول کو اسے بھی لے لیں اور اس کو ہم نے بگو دیا ہے تیز سے پینتیس منٹ تک تاکہ یہ بریانی بنانے کے لئے تیار ہو جائیں کھلا پانی چولے پہ چڑھا دیا ہے دو سے تین لٹر پانی اب اس میں ہم ایڈ کریں گے تیز پت الچی دارچینی اور تھوڑا سازیرہ اب اس کو چھوڑ دیں گے چاول پانی سے نکال لیے ہیں چاول بلکل تیار ہو چکے ہیں اب اس کی ہم تیہ لگائیں گے چاول پانی سے نکال لگائیں گے چاول پانی سے نکال لگائیں گے چاول پانی سے نکال لگائیں گے سکروم میں کیوئی راجر وہ لگائیں گے ہاری مرچے ہاری مرچے لگائیں گے اور سب دنیاں بریق کٹا ہوا ابھی وہ لگائیں گے تھوڑا تھوڑا اب اس کو دم لگائیں گے تقریباً پندرہ منٹ تک ہلکی آنچ پر ماشاءاللہ بریانی بلکل تیار ہوگی ہے اب دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی پیاری کتنی خوبصورت ہے اور اس کا بہت ہی عیدہ ٹیسٹ ہے اب دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بلکل تیار ہوگی بریانی نئے آنے والے تمام دوست ہمارے چیندل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم